بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کے پرگم میں بات کروں گا کہ پیپلز پارٹی نے پھر سیاست شروع کر دی ہے میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں ان کی تعریف بھی کی تھی کہ وہ سیاست سے بالتر ہو کے باتیں کر رہے ہیں لیکن اب سے پھر ان کے جو بیانات ہیں وہ سمجھ سے بالتر ہیں اس صورتحال کو مدر نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا بیانات دی ہیں اس پہ میں روشنی ڈالوں گا اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کر کے آل نوٹفکیشنز آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقتیں مل سکے جنازین پیپلز پارٹی کے چیرون بلاول زرداری نے ایک بات کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان ملک کے وزیراعظم ہیں اور وہ وزیر سہت بھی ہیں اس وجہ سے ہمیں سیاست سے بالتر ہو کے ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے لیکن انفرشنیٹلی ان کے جو وزراء ہیں یا ان کے جو سینئر رہنموں نے پھر سے سیاست شروع کر دی چیری رحمان نے ابھی پیشے دنوں بیان دیا ہے کہ ہمیں حکومت کٹس فراہم نہیں کر رہی اس وجہ سے ہماری جو ٹیسٹ ہیں وہ ڈیلے ہو رہے ہیں اور ہماری ٹیسٹ کی ریشو بہت سلو جا رہی ہے اور یہ انہوں نے بیان دیا لیکن اس کے بعد پھر وفاقی حکومت کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ کٹس ابھی تک چائنہ سے نہیں پہنچی تھی اور جب چائنہ سے لیٹ پہنچی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کارگو کی فیسلٹی ابھی تک نہیں تھی افضل وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹیسٹنگ کی لیبورٹی کی جو کپیسٹی ہے وہ صوبوں کی اپنی ہے اور اٹھارویں ترمیم کے بعد تمام جو وزارتیں صحت ہیں وہ صوبوں تک منتقل ہو چکی ہیں اب صوبوں کی اپنی وزارتیں صحت ہوتی ہے اور صوبیں انہی کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہ کیسے وفاقیوں پر سارے کا سارا الزام دھر رہے ہیں کہ ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ سلو ہوتی جا رہی ہے تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو آپ نے دس سالوں میں بیلڈ کرنا تھا نا بلاول صاحب میرے خیال میں تب تو آپ شاید سیاست سے تھوڑا دوری تھے تب آپ کے والد صاحب تھے اور ان سے آپ نے کہنا تھا نا تب دوبارہ سے سیاست جو آپ نے شروع کی ہے ایک اچھا شگون نہیں ہے اس وقت پوری دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا ہے جو آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں آپ تو کہہتے ہیں کہ میں آف سورڈ سے پڑھ گیا ہوں تو آف سورڈ میں یہ پریسیڈنٹ سٹنی تھا اس وقت دنیا میں آپ دیکھ لیں گے کہ تمام کی تمام پارٹیز یک زبان ہو کے کرونا کے خراب لڑ رہی ہیں تو بلاول بھٹو سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پہلے اچھی خاصی سیاست کر رہے تھے تو آپ پھر سے یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ آپ نے کیوں شروع کر دی تو یہ موقع نہیں ہے اس کے بعد آپ جتنی مرضی اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر لیجئے گا یا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا بھی نام آ چکا ہے شکر کی ریپورٹ میں شاید اس وجہ سے آپ نے دوبارہ سے سیاسی شروع کر دی ہے تاکہ پبلک سیمپیسی دوبارہ سیاسی پلنے کے کوشش کی جائے لیکن اب پبلک جو ہے وہ کافی زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے تو آپ فوکس ٹیسٹنگ کی بجائے اگر آپ زیادہ فوکس اپنی اس طرف بھی کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے اپنے انٹرنلی لیبورٹریز کیا کام کر رہی ہیں یا وہاں پر موجود سٹاف کیا کر رہا ہے تو شاید کارکردگی مزید بہتر ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان لوگوں کو بھی پکڑیں جو وزیرعظم کی جانب سے انناؤنس کردہ پیکج جو بارہ ہزار رپیہ تمام غربہ کو ملنا تھا پروپ پاکستان میں تو کوئی انہیں پانچ سو رپیہ کارٹ کے دے رہا ہے کوئی ہزار رپیہ کارٹ کے دے رہا ہے تو وہ پیسہ کن کی جیبوں میں جا رہا ہے اس کی انویسٹیگیشن کر کے ایک رپورٹ آپ بھی سامنے لیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ واقعی سنجیدہ ہیں کوئی احتساب کے حوالے سے یا ان مجرموں کو پکڑنے کے حوالے سے جو کہ غریبوں کا بھی حق نہیں چھوڑے یہاں پہ مزید بات میں کیا کروں گا مفتی کفایت اللہ جو کہ جے یو آئی فیس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم حکومت کو مسجدیں بند کرنے نہیں دیں گے مسجدیں ویران ہونے نہیں دیں گے مفتی کفایت اللہ صاحب شاید آپ کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف نام کے ساتھ مفتی لگانے سے کوئی مسلم نہیں بن جاتا اور آپ لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ اس وقت سنگینی اتنی ہے کہ سعودی عرب کو بند کر دیا گیا ہے اور سعودی عرب میں خانہ کعبہ حرم شریف جو ہے اسے بند کر دیا گیا ہے مسجد نوی کو بند کر دیا گیا ہے لیکن آپ اپنی سیاست چمکانے کے لئے اس طرح کے شوشش چھوڑتے رہیں گے ہم یہ نہیں صرف آپ مسلمان ہیں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں اور کوئی مسلمان ہی نہیں ہیں دین میں تو کوئی جبر ہے ہی نہیں لیکن آپ پتہ نہیں کون سا جبر والا دین لے کے آ رہے ہیں آپ صرف اس بات کا جواب دیں آپ کی وہ جو ایک بہت بڑی فوج بنی ہوئی تھی وہ کیا اقدامات کر رہی ہے اس نے کتنے والنٹیرلی اپنے آپ کو پیش کیا حکومت کے آگے یا آپ کے جو لیڈر ہیں فضل الرحمن صاحب انہوں نے کوئی ایسا ہسپیٹل بنایا کوئی ایسا آئیسولیشن سینٹر قائم کیا جہاں پہ جو آپ کے اپنے علاقے کے لوگ ہیں انہیں رکھ سکیں کوئی آپ نے احتمام کیا اس چیز کا یہ تو آپ سے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن تنقید آپ کو ضرورت آتی ہے کہ ہم مسجدیں بند نہیں ہونے دیں گے مسجدیں کون بند کر رہا ہے مسجدیں حکومت بند کر رہی ہے حکومت صرف سب کی سیفٹی کا خیال کر رہی ہے ہر جگہ بند ہے پوری دنیا میں بند ہے صرف پاکستان میں یہ مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ صرف ایک ہی بات پر بس اڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ یہ نہیں کرنے دیں گے ہم لوگ وہ نہیں کرنے دیں گے اب بس ہماری سیاست چمکتی رہے اور اور کچھ ہو ہو یا نہ ہو خدارہ اس چیز پر تھوڑا سا اپنی اکلوں کو ہاتھ مارے اور اس سنگینی کو سمجھے کہ معاملہ ہے کیا پوری دنیا اس وقت جو اپنے حالت جنگ میں ہے اس کرونا کے خلاف ایک لڑ رہی ہے پوری دنیا لیکن یہاں پہ الگ الگ یہ شوشیں چھوڑ دیا جاتے ہیں کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے ہمارے پاس کٹس نہیں ہیں کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے ہم مسجدیں بند نہیں ہونے دیں گے اور ناصر میں آپ کے ساتھ سٹیٹسٹک بھی شیئر کرتا جاؤں اور حوصلہ افضاد سٹیٹسٹک نہیں ہیں اور ابھی تک جو پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز ہیں وہ پانچ ہزار اٹھتیس آ چکے ہیں اور پورے پاکستان میں جو ابواد ہوئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے وہ چھاسی ہو چکے ہیں اور جو ریکور کرنے والے کیس ہیں ان میں بھی کافی حد تک اضافہ ہے الحمدللہ ایک ہزار چھبیس لوگ ابھی تک ریکور کر چکے ہیں جب تک یہ ویڈیو بن رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو چون نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور اس کے علاوہ دو ہزار آٹھ سو پانچ ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور ابھی تک جو ٹوٹل ٹیسٹ پاکستان میں ہو چکے ہیں وہ ایک سٹھ ہزار آٹھ سو اگر چین سے مقابلہ کریں تو چین میں جو ڈیتھ ریشو تھی وہ تھری پرسنٹ تھی لیکن الحمدللہ پاکستان میں صرف پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے یعنی ہاف ہے ایک فیصد بھی پوری نہیں ہے ڈیتھ ریشو تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ابھی تک کافی کنٹول دے ہیں تو یہ جو مفتی کفایت اللہ یا پیپوس پارٹی ہیں آپ ان اقدامات کو بہتر بنانے کے لیے کوئی سمریز اگر آپ کے پاس ہے آپ وہ پیش کریں بلا وجہ کی تنقید آپ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کریں یہ موقع اب نہیں ہے کیسز روزان کے بنادہ پر بڑھ رہے ہیں تو میں یہاں پہ یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پھر سے اپنے آڈینس سے کہ آپ لوگ گھروں سے باہر مت نکلیں مت نکلیں میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی بات کر رہا ہوتا ہوں اور یہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک بات کی ریڈنڈنسی ہو یا ایک بات کی بار بر ریپیٹیشن ہو صرف مقصد یہ ہے کہ آپ خود کو بھی محفوظ رکھیں اپنے گھروانوں کو بھی محفوظ رکھیں اگر آپ کوئی بھی جرسومہ باہر سے کیری کر کے اپنے گھر میں لے آئے تو آپ سبب بنیں گے اپنے پورے کے پورے خاندان کو انفیکٹ کرنے کا اس بارے میں سوچا کریں تو پھر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں رہیں ضرورت کے وقت اگر آپ کو باہر نکلنا پڑڑا اچھی طرح کبر ہو کے باہر جائیں گھر آتے وقت آپ اپنے ہاتھ دھویں اپنا مو دھویں اگر آپ نے گلوز پہنے ہیں تو انہیں اتار کے ایک سائٹ پہ رکھیں آپ نے ماسک پہنا ہے تو اسے اتاریں تو یہ تمام احتیاطی تدابیر جو ہیں یہ آپ اپنائیں تو اس سے انشاءاللہ ہم پاکستان کو محفوظ بھی بنائیں گے پاکستان کو بچائیں گے بھی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اپنا آپ بہت بہت خیار رکھئے گا سٹے ہوم ناظرین ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں